ناظرین گڑا موڑ اور گردنوا کے علاقوں میں پیٹول پام مالکان نے پیٹول پام بند کر رکھی ہیں پیٹولیم مسنوات کی جو ترسیل ہے وہ روک دی ہے اور یہ جو بندش ہے یہ جو ہرطال ہے یہ ڈیلرز اسوسییشن کی کال پر ہرطال کی گئی ہے اور یہ ہرطال صبح چھے بجے سے شروع ہو چکی ہے اور جب پیٹول پام مالکان سے ان کا موقف جانا گیا اس ہرطال کے بارے میں تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا گورنمنٹ آفاکستان سے مطالبہ ہے کہ ڈیلرز کمیشن جو ہے وہ چھے پرسنٹ تک بڑھایا جائے کیونکہ اس سے پہلے عرصہ دراز سے ہم تین پرسنٹ پر کام کر رہے ہیں جبکہ بجلی اور دیگر جو مسنوات ہیں ان کی قیمتوں میں تین گناہ سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے دے پاتے اور جو دیگر پیٹول پام سے متعلق مرات ہیں جو لوگوں کو دی جاتی ہیں وہ ہم کاسر رہ جاتی ہیں ان کو مکمل کرنے سے اور ان کا اس بارے میں مزید یہ بھی کہنا ہے کہ پانچ نومبر کو کال کی گئی تھی ہرطال کی لیکن گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے کمیشن کو بڑھایا جائے گا لیکن گورنمنٹ نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا اس پر عمل درامت نہیں ہوا اس لیے آج پریکٹیکل ہرطال کی گئی ہے اور ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک کمیشن چھ پرسنٹ تک نہیں بڑھایا جاتا حکومت ہمارے مطالبات تک سلیم نہیں کر لیتی اس وقت کسی بھی صورت میں ہم ہرطال سے واپس نہیں آئیں گے جبکہ اس ہرطال کے بارے میں شہریوں سے ان کا موقع بجانا گیا شہریوں سے پوچھا گیا تو شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہرطال ہے پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں آئے روز جو اضافہ ہو رہا ہے اس سے شہریوں اور عوام الناس کی توجہ کو ہٹانا مقصود ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ شہری جو ہے وہ پیٹول کو تلاش کرنے میں اپنا ٹائم صرف کرے نہ کہ اس چیز کے بارے میں سوچے کہ پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ شہریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو گورنمنٹ کا ابھی مویدہ ہوا ہے اس میں یہ بھی مویدہ پایا ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد چار یا ساڑھے چار پے کے حساب سے پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس میں کس حد تکس چاہی ہے ابھی شہری جو ہے وہ پیٹول کی حصول کے لیے ڈیزل کی حصول کے لیے دربدار ڈکے کھا رہے ہیں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ آ پاکستان اور ڈیلر اسوسیشن کے درمیان یہ جو تلازہ چل رہا ہے یہ کس وقت حل ہو پاتا ہے کیمرمین مارمدان سیال کے ساتھ رشید حیدر یور وائس نیوز گڑا موڈ